ہیلو دوستو آج ہم مشروب اور مطر کی بہت ہی تیشتی سی سبجی بنانے والے ہیں تو یہ میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے بتانے والی ہوں تو آپ اسے ایک بار چروع ٹرائی کرنا تو اس کو بنانے کے لیے ہم پہلے کچھ مشروب لے لیں گے اور اس کو اچھے سے پہلے واش کر لیں گے پھر اسے کٹ کر کے ریڈی کر لیں گے تو اس کے ساتھ ہم مطر لیں گے کیونکہ ہم مطر اور مشروب بنا رہے ہیں اور مطر کو بھی ہم اچھے سے واش کر لیں گے تو اس کو چٹ پٹا بنانے کے لیے اس کے گریبی کے لیے ہم ٹماٹر لیسن ادرک اور تھوڑی سی مرچی لے لیں گے اس کو ہم گرینڈنگ جار میں ڈال کر اچھا سا اس کا پیسٹ بنا کر ریڈی کر لیں گے تو چلیے ہم تڑکہ ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے گڑائی لی لیا ہے گیس کو آن کر دیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے تیل تو یہ میں دو تین چمس تیل ڈال رہی ہوں تو آپ جو بھی کھانا بنانے کے لیے تیل یوز کرتے ہیں آپ لے سکتے ہیں تو یہ دیکھئے تیل جیسے ہی ہمارا بہت اچھے سے گرم ہو جائے گا تیل اچھے سے گرم ہونے کے بعد ہی ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا جیرہ تو یہ دیکھئے تیل گرم ہو گیا ہے جیرہ ہم ڈال دیں گے اور جیرہ ہمارا جیسے ہی اچھے سے بھن جائے گا تیل میں تو اس کے بعد اس میں ہم نے جو ٹماٹر کو پیسٹ کر کے بنایا تھا اس کو ہم سارا پیسٹ اس میں ڈال دیں گے اب اس میں ہم کچھ سوکھے مسالے ایٹ کریں گے چونکہ بہت ہی آسانی سے ہمارے گھر میں مل جاتے ہیں وہ اس سب ڈالیں گے تھوڑا سا ہالدی پاودر ڈالیں گے اور تھوڑا سا یہ دھنیا پاودر تھوڑا سا گرم مسالہ اور تھوڑا سا اس میں میں یہ لال میرچ کا پاودر ڈالوں گی تو یہ تیکھا والا لال میرچ نہیں ہے تو آپ اس کو مطلب ہے میں صرف کلر کے لیے ڈال رہی ہوں آپ جیسا چاہو بھی ایسا یوز کر سکتے ہیں مرچی جو بھی آپ کو دیکھے آپ جتنا کھانا پسند کرتے ہیں اور تھوڑا سا نمک ڈال دوں گی تو بس سارے مسالے ہم نے یہی پر ڈال دیئے ہیں اور جیسے کہ یہ دھیرے دھیرے سارے مسالے اچھے سے بھون جائیں گے بس اس کو ہم دھیرے دھیرے چلاتے ہوئے سارے مسالے کو اچھے سے بھون لیں گے اور گریوی کے ساتھ ہی ہمارے مسالے بھی اچھے سے اس میں بھون جائیں گے جس سے کیا ہوگا کہ ہمارے مسالوں میں کچھاپن بھی نہیں رہے گا تو اس طریقے سے ایک پار میں ڈالنے سے سارے چیزیں اچھے سے بھون جاتے ہیں آپس میں تو بس تھوڑا سا اس کو ڈھاکتے ہوئے اور تھوڑا تھوڑا چلاتے ہوئے اس کو ہم مسالے کو بھون لیں گے تو بس مین کا ہمارا ہے کہ مسالے کو بھوننا یہ گریوی کو ہمیں اچھے سے پکانا ہے تاکہ بلکل بھی کچھاپن نہ رہے اور ہماری جو سبجی بہت ہی ٹیسٹی بن کر ریڈی ہوگی تو یہ دیکھیں بیچ بیچ میں چلاتے رہنے چاہیے ورنہ کیا ہوتا ہے کہ تلے میں چپک جاتا ہے اور مسالہ پھر جل جاتا ہے تو پھر سبجی کا ٹیسٹ ہے وہ پھر اچھا نہیں لگتا تو بس یہ دیکھیں اس طریقے سے چلاتے رہیں گے اور یہ جو ہمارا جو مسالہ ہی دیکھیں اچھے سے بھون چکا ہے تو یہ سائٹ سے اس نے آئل چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے بلکل بھی کچھا نہیں ہے تو بس اس طریقے سے مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اب اسے اور زیادہ نہیں پکا نا اس میں ہم مٹر ڈال دیں گے اور مشروع کو بھی اس میں ڈال دیں گے اب اس کو ہم تھوڑا سا چلائیں گے تاکہ جو مسالہ ہے مٹر اور مشروع میں اچھے سے میکس ہو جائے تو یہ دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی سی سبجی بنتی ہے اور اسے آپ ایک بار ٹرائی جرور کرنا بہت ہی آسان طریقے سے میں نے بتائی ہے تو یہ دیکھیں اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تو یہاں پر مشروع اور مٹر ہمارے کچھے تو ہمیں یہاں پر ابھی بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے تو اب جتنا کم پانی ڈالوگے نا تو یہ جو ہماری سبجی بہت ہی جلدی پک جاتی ہے تو جب اسے ہم ڈھاک کر پکاتے ہیں تو بھاپ میں یہ بہت جلدی پک جاتی ہے ابھی یہاں پر ہمیں بہت زیادہ گریوی کے لئے پانی وغیرہ نہیں ڈالنا ہے جب ہماری سبجی پک جائے گی نا اچھے سے اسٹیم سے اس کے بعد لاشٹ میں ہمیں اس میں گریوی اپنے مدب جتنا بھی آپ کو کھانا ہوں اس حساب سے گریوی اس میں ہم ایڈ مطلب گریوی کی کنسسٹنسی کریں گے تو یہ دیکھئے تو بس تھوڑا سا پانی اس میں ہم نے ڈال دیا ہے اچھے سے تاکہ ساری سبجی میں پانی اچھے سے دیکھیں مکس ہو چکا ہے اب بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے اب بس اسے ہم ڈھک کر اچھے سے پھاپ میں پکنے دیں گے پچھلی چیک کر لیتے ہم تو یہ دیکھئے سبجی ہماری بہت اچھے سے دیکھئے پک چکی ہے چیک کر لیتے ہیں اگر تھوڑی بہت رہ گئی ہوگی تو تھوڑا سا ہم اسے اور پکائیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ابھی ہم اسے اور پکانا ہے اور اس جو مشروع میں بہت ہی جلدی پک جاتی ہے بلکل بھی اس میں ٹائم نہیں لگتا ہے جھٹ پر بن جاتی ہے تو چلی اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم اور پکاتے ہیں پانچ منٹ گلے سے ہم اور تھوڑا سا کوک کر لیں گے تو یہ دیکھئے جو ہماری سبجی ہے اب بہت ہی اچھے سے پک چکی ہے تو ہم نے جیسے تھوڑا پانی ڈالا تھا نا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اچھے سے ہماری سبجی پک جاتی ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو اس طریقے سے آپ ضرور پرائی کرنا تو یہ دیکھئے اب ہماری سبجی اچھے سے پک چکی ہے آپ اس کو اس طریقے سے مطبع سبجی بھی کھا سکتے ہیں یا اس میں پانی ایڈ کر کے گریبی بھی اس کی بنا سکتے ہیں تو اب ہم یہاں پہ گرم پانی ڈالیں گے جس سے کہ ہماری سبجی کو پکنے میں زیادہ ٹائم نہ لگے سبجی بس ہماری پک چکی ہے بس اس کی گریبی ہمیں رکھنی ہے کتنا ہمیں کھانا اسے ساب سے اس کی تو یہ دیکھئے تو پانی آپ اتنا ایڈ کر سکتے ہیں جتنے آپ کو گریبی رکھنی ہے تو بس گرم پانی ڈالیں گے تو سبجی کو ہمیں بہت زیادہ پکانا نہیں پڑے گا اور اس کا ٹیمپریچر جیسے مینٹین رہتا ہے اسی ساب سے اس لئے ہمیں گرم پانی ہی ڈالنا چاہیے جب ہمیں سبجی کو بہت زیادہ نہ پکانا ہو تو یہ دیکھئے گریبی ہم اچھے سے مینٹین کر لیں گے جتنا بھی ہمیں گریبی رکھنی ہے اتنا پانی اس میں ہم ڈال دیں گے تو بس میں تو اتنے ہی گریبی رکھ رہی ہوں یہ دیکھئے کتنی اچھے لگ رہی ہماری سبجی تو بس کھانے میں بھی یہ بہت ہی ٹیسٹی تھی تو آپ اسے بچوں کو بنا کر ضرور دیجئے کیونکہ مشروب بہت ہی ہیلڈی ہوتے ہیں اور بچے بہت ہی آرام سے اسے کھا بھی لیتے ہیں بچوں کو بہت زیادہ پسند آتی ہے تو اس طریقے سے چھٹ پڑ سے بنا کر آپ بھی ضرور کریں ایک بار اور اس میں ہم دھلیا پتہ ڈال دیں گے جسے کہ یہ سبجی ہماری دیکھنے میں اور بھی اچھی لگے گی یہ دیکھے گانش کر دیا ہے تو سبجی ہماری بند کر ریڈی ہو چکی اب گیس کو بند کر دیں گے اب ہم اسے بلکل بھی نہیں پکانے زیادہ تو یہ دیکھیں چٹ پٹی سی مٹر اور مشروب کی سبجی بند کر ریڈی ہے تو آپ بھی اسے ٹرائے کریں اور ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اور اچھی ویڈیو میں آپ کے لئے لاتی رہوں بائی بائی دوستو ٹیک کیا